اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل جی آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ سے ٹاپک پہ ویڈیو لائی ہوں جس کو آپ نے انٹاک لازمی دیکھنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے آج ہم بات کریں گے مس یوز آف پین اڈول اینڈ پین اڈول ایکسٹرا ہامفل ایفیکٹس یا اوور ڈوز کہ ایک حد تک آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں جا کے کیسے ریاکٹ کرتی ہے بخار کی صورت میں اگر اوستیو آسٹریٹس کی شکایت ہے سردرد ہے منچورل پین ہے اس صورت میں ہم لوگ اس کو انٹیک کرتے ہیں یہ مائلڈ ٹو موڈریٹ پین کے لئے ہوتی ہے یہ کبھی بھی کرونک سے سویر پین کے لئے نہیں ہوتی سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے پین اڈول اور پین اڈول ایکسٹرا میں ڈیفرنس کیا ہے پین اڈول میں سیمپل پیراسٹا مول کی 500 ایم جی ہوتی ہے اور ایکسٹرا کے اندر پیراسٹا مول 500 ایم جی سیم ہوتی ہے بٹ اس کے اندر کیفین 65 ایم جی ایڈ ہوتی ہے کیفین کیا کرتی ہے وہ پیراسٹا مول کے پین ریڈیوسنگ ایفیکٹ کو انہانس کرتی ہے ہم نے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ایک دفعہ کہتا ہے پین اڈول جو ہے وہ میں نے دو لے لی اور ایکسٹرا میں نے ایک لے لی مجھے نہیں فرق پڑا ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پین اڈول جو ہے اگر وہ دو گولیا لیں گے تو ایکسٹرا ایک لینی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پین اڈول ہر میڈیسن کی طرح یہ بھی ایک میڈیکیشن ہے یہ کوئی کینڈین نہیں ہے اس کے بھی ہماری بوڈی کے اوپر اتنے ہی ہامفل ایفیکٹس ہوتے ہیں جتنے باقی میڈیکیشن کے ہوتے ہیں ہر میڈیکیشن کا اپنا اپنا ایفیکٹ ہوتے ہیں پین اڈول ایکسٹرا کا ریگولر استعمال کرنے سے ہمیں لیور کی بیماریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ پیرا سٹرمول لیور کیلئے بہت ڈینجرس ہے اب چونکہ آج کل کی دور میں فیٹی لیور بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کی ایک حد سے زیادہ ڈوز لیتے ہیں تو ہماری لیور ڈیمیج ہونے کے چانسیز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پین اڈول ایکسٹرمج کیونکہ کیفین کی کوانٹی پائی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیفین ایک ایڈکشن کیس کرتی ہے وہ کافی میں ہوتی ہے ٹی میں ہوتی ہے ہمارے یہاں پر چائے کا استعمال بہت زیادہ ہے کافی کا استعمال بہت زیادہ ہے کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں سٹنگ ہوگی ریڈ بول ہوگی اس کا استعمال بھی یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس میں آل ریڈی کیفین ہوتی ہے جب ہم لوگ پیرا سیٹا مول لیتے ہیں تو اس میں بھی کیفین ہوتی ہے ایفیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے جب ایفیکٹ ڈبل ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کیڈنی میں کیفین ایفیکٹ کرتی ہے اور کیڈنی سٹونز بھی ہو جاتے ہیں کیفین کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہماری کیڈنی پہ جا کے ہوتا ہے اور کیڈنی سٹونز ہونا بھی ایک چانس ہے چونکہ ہم لوگ سارا دن کافی کیفینیٹری ڈرنکس اور ٹی کی صورت میں ہم لوگ کیفین آلیڈی انٹیک کرتے ہیں تو جب ہم اس کی بھی آور ڈوز لے لیتے ہیں ہم لوگ زیادہ لے لیتے ہیں تو ہماری کیفین کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سائیڈ ایفیکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اکورڈنگ ڈو ریسرچرز 150 پیپل جو ہے وہ ڈیرلی ڈائے کرتے ہیں ڈیو ٹو آور ڈوز آف پیراسٹا مول اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کا مین سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ پیراسٹا مول ہماری برین کی ڈسورینٹیشن بھی کرتی ہے 20% پیراسٹا مول صرف ہمارے انٹسٹائن میں پروسیس ہوتی ہے اس کے علاوہ ساری کی ساری 80% جو رہ جاتے ہیں وہ ہمارے لیور سے پروسیس ہوتی ہے اسی لئے لیور جو ہے وہ ہمارا زیادہ جلدی ڈامیج ہوتا ہے اور لیور پہ مین زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے پیراسٹا مول اور پیراسٹا مول ایکسٹرا ڈینجرس میڈیکیشن نہیں ہے یہ سب سے سیف ہے لیکن اس کا میس یوز بہت زیادہ ڈینجرس ہے اسی لئے کائنڈلی اپنے لیور کیڈنی اور برین کا بہت زیادہ حیال رکھیں دھیان رکھیں اپنا اور کائنڈلی چار گھنٹے بار دو ٹیبیٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لینی تھنکس